مووی کے شروع ہوتے ہی ہم ایک ریپورٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی آدمی سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے اس کے لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے لیکن وہ آدمی اس کے کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب ہی نہیں دیتا تب ہی اس کا کو ورکر اسے کہتا ہے کہ چھوڑ تو اسے اور میرے ساتھ آؤ ان فیکٹ ان دونوں نے کسی جگہ پر جانا تھا کسی کا انٹرویو لینے کے لیے اب رات ہو جاتی ہے اور ریپورٹر اپنے ٹائم کے مطابق اپنے اوفیس سے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی راستے میں ایک جگہ پر اسے عجیب و غریب چیز دکھائی دیتی ہے اس وقت بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور وہ یہاں پر ٹری ہوئی بھی تھی وہ فورن سے اپنے ایک اور کو لیک کو کل کرتی ہے جو کہ اس کی بات ہی نہیں سنتا تو وہ خود ہی اس چیز کی پکچر لینے کی کوشش کرتی ہے اسے کوئی بھی چیز انٹرسٹنگ یا الگ نظر آتی تو وہ اس کی پکچر لیکے اپنی ہیٹ کو دکھایا کرتی تھی تاکہ اس پر نیوز بنای جا سکے لیکن اسے کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آرہا ہوتا اسے اسے بہت مسٹیریوس لگ رہا تھا تو وہ اندر دیکھنے جاتی ہے اندر جانے پر دیکھتی ہے کہ ایک بہت خطرنا گینگ ہے وہاں پر اور ان کے ساتھ ان کے ایک بوس لیڈی بھی تھی یعنی فیمیل لیڈر تب ہی وہاں پر کوئی اس گینگ پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ گینگ وہاں سے در کے بھاگ جاتا ہے ریپورٹر یہ دیکھنے کی کافی کوشش کرتی ہے کہ اصل میں وہ آدمی تھا کون وہ اس کی بھی پکچر لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بھی اسے دکھائی نہیں دیتا خیر وہاں پر مجھوڑ وہ دوسر ریویڈنس کی پکچر لینے لگتی ہے اور اگلی دن جو وہ پکچرز اپنے آفیس میں آ کر دکھاتی ہے تو سب اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا سپیشلی اس کی ہیڈ پھر اسے انچینج ہوتا ہے اور ہم اس گینگ کا ماسٹر دیکھتے ہیں چونکہ اس بوس لیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تم لوگ کیوں لوگوں سے ڈر رہے ہو ہم خود اتنے سٹرانگ ہیں ہم اپنی جگہ پر واپس آنا ہوگا اس کے لیے تمہیں معصوم لوگوں کی بھی جان لینی پڑے تو لو انفیکٹ اس گینگ کا ماسٹر بہت ہی زیادہ تاکستور تھا اور اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اگلی سین میں ایک آدمی ہمیں سپیش کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شہر کے حالات جل ٹھیک ہو جائیں گے میں اس ملک پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا ریپورٹر کو اس آدمی کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں وہ اس کے پاس جا کے کہتی ہے کہ سر آپ کو میرے فادر جانتے تھے اور میں آپ کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں پسند کرتی ہوں تو وہ آدمی آگے سے اس کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں گچھی ریپورٹر ہو وہ کہتا ہے کہ جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے اس کو کرنا کبھی مت رکنا اور یہ کہتے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے ریپورٹر کافی ہوش تھی کہ اس کے اس آدمی سے بات ہو گئی راستے میں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ باقی سب لوگ ڈر کر بھاگ رہے ہیں کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے وہ گاڑی سے اتر کر اس بات کا پتہ لگاتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسی گینگ نے یہاں پر حملہ کیا ہے اٹیک کیا ہے اس کا کوئر کر اسے گاڑی میں واپس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کرو واپس آجاؤ ورنہ وہ لوگ تمہیں بھی پکڑ لیں گے لیکن وہ ریپورٹر ایڈرنے معلومے سے نہ تھی اور تھوڑی جلد باز بھی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے اسے لے جا کر باقی لوگوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے ایسا ہی لوگ لوگوں میں خوف اور در پھلانے کے لیے کر رہے تھے تب ہی وہ بوس لیڈی وہاں پر آتی ہے اور انچہی آواز میں بولنے لگتی ہے کہ تم لوگ یہاں کہیں بھی ہو باہر آ جاؤ اگر تم لوگ باہر نہ آئے تو ہم ان مسہوم لوگوں کو مار دیں گے اب ریپورٹر اپنا موبائل باہر نکالتی ہے تاکہ اس کی ویڈیو بنا سکے لیکن وہ بوس لیڈی اس کو دیکھ لیتی ہے لیکن تب ہی لکیلی وہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے اسی طرح انہوں نے جو لوگ قید کی ہوئے تھے کچھ لوگ ان کو بچانے لگتے ہیں تو لوگ سور سور سے بولنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہیروز ہیں انہوں نے ہماری چان بچائی ہے لیکن ریپورٹر کو کوئی بھی نظر نہیں آتا تو وہ ایک بیلڈنگ پر شرطی ہے اور وہاں پر دیکھتی ہے کہ چار عجیب سے دیکھنے والے لوگ ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے تھے جب وہ اس لڑکی کو ہوش آتی ہے تو وہ ان سے پوچھتی ہے آخر تم ہو کون تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم تینیش میوڈن نینجا اور ٹرٹلز ہیں وہ اسے بس یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو گا کوئی پکچر لی بھی ہے تو ڈیلیٹ کر دو کیونکہ ہم نہیں جاتے کہ دنیا میں دیکھے لیکن وہ ریپورٹر پاس نہیں آتی اور پھر بھی ان کی پکچرز لے لیتی ہے کہا رہا کہ وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھتی ہے جس کے اندر اس کے فادر کی کیے گے سب ایکسپیریمنٹس کا ڈیٹا تھا اسے کچھ ویڈیو کلپس ملتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے چار کچھوے کے بچے بھی تھے اور ان پر کچھ مارکنگ کی گئی تھی اس ویڈیو میں وہ آدمی بھی تھا جو کہ سپیچ کر رہا تھا ان فیکٹ وہ بھی ان ایکسپیریمنٹس میں شامل تھا وہ ریپورٹر پھر سے اپنے آفیس جا کے لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے روٹلی بات کر رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ زمین پر گئے ہی کیوں تو وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر بس ویسے ہی تو ماسٹر کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ تم لوگ کو کسی نے دیکھا تو نہیں تو سب ٹرٹلز چھپ ہو جاتے ہیں ماسٹر وہاں سے نراز ہو کے باہر آ جاتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد ان سب کلٹا لٹکا کے پنش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بتاؤ مجھے ان میں سے ایک ٹرٹل بول پڑتا ہے کہ ہاں ایک رپورٹر نے تو ماسٹر بہت حصہ ہوتا ہے کہ آخر تم نے اسے چھوڑ کے سے دیا اسے یہاں لے کر آؤ پھر ہم اس رپورٹر کو یہ جگہ پر پیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کہ تب ہی اسے نینجا ٹرٹلز کا میسیج آتا ہے کہ ہم سے ملو آ کر وہ ان سے ملنے جاتی ہے تو وہ اس کو پکڑ کر اپنے ماسٹر کے پاس لے آتے ہیں اب دوسری طرف ہم اس سپیچر کو دیکھتے ہیں یعنی وہ آدمی جو سپیچ کر رہا تھا وہ بلکل اچھا آدمی نہیں تھا بہت بورا تھا وہ اس گینگ کے لیڈر کے پاس جاتا ہے اسی شیطانی خطرناک لیڈر کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ وہ نینجا ٹرٹلز ابھی بھی زندہ ہیں آپ دوسری طرف رپورٹر اور نینجا ٹرٹلز کا لیڈر آپ اس میں امپاتے کرنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے فاتر ایک سائنٹس تھے اس گینگ کا لیڈر بھی ان کا ساتھی ہوا کرتا تھا لیکن جل تھی انہیں اس کی حقیقت کے بارے میں پتا چل گیا کہ وہ کیسا انسان ہے اس نے اس کا انٹیڈوٹ چڑانے کی کوشش تھی وہ اس کا غلط استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن تمہارے فاتر بہت اچھے تھے وہ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے تو انہوں نے اپنی جان کی گربانی دیتے ہوئے پورے لیپ کو یاگ لگا دی لیکن انہوں نے چار کشفے بھی پالے ہوئے تھے لیکن تم نے وہاں آگر ان کشفوں کی جان بچائی اور میں بھی وہی پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا میں ان کشفوں کو اپنے ساتھ لے آیا اور میں نے انہیں بہت پیار سے پالا انہیں ٹریننگ دی انہیں بڑا کیا میں نے ان کو ننجا بنا دیا اور اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے تمہارا کریڈٹ ہے اور اسی کے ساتھ وہ چاروں ننجا ٹرٹلز اس کے آگے چھک چاہتے ہیں اسے تھانکیو کہنے کے لیے اب ٹرٹلز کا ماسٹر اس رپورٹر سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم نے ہمارے بارے میں بھی تک کسی کو بتایا تو نہیں تو وہ رپورٹر کہتی ہے کہ ایم سوری اسی سپیچر کو بتایا ہے تو ماسٹر کہتا ہے کہ ارے یہ کیا کر دیا وہ تو شیطانی لیڈر کا ساتھی ہے جو کہ ہمیں مارنا چاہتا ہے تب ہی رپورٹر کو یاد آتا ہے کہ اس سپیچر نے اسے اپنا وزیٹنگ کارڈ دیا تھا اور تب ہی وہاں پر الارم رنگ ہونے لگتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کارڈ وزیٹنگ کارڈ نہیں پر اٹیک کرتا ہے لیکن ان گینگ کا وہ شیطانی لیڈر اس پر بہت بری طرح حملہ کرتا ہے جس سے وہ نیچے گر کے سخمی ہو جاتا ہے وہ لوگ ٹرٹلز کو بھی پیرہمی سے مار رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایک ٹرٹل مر چکا ہے اور وہ باقی تین ٹرٹلز کو لے کے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں گینگ کا لیڈر کہتا ہے کہ اس جگہ کو ڈسٹروئے کر دیا جائے تب ہی وہاں پر رپورٹر بھاگ کر اس لیڈر کے پاس جاتی ہے یعنی نینجا ٹرٹلز کے لیڈر کے پاس جو کہ بیچارہ ابھی بھی سندہ تھا لیکن بہت بری حالت میں تھا وہ اسے بچانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر چودھا ٹرٹل آ جاتا ہے جو کہ مرا نہیں تھا اس پیچر نے اس کینگ لیڈر کے ساتھ مل کے ٹرٹلز کو اس لیے کیڈنیپ کیا تا کہ وہ پہلے تو شہر میں وہ بیماری پھیلائے اور پھر ٹرٹلز کی بوڈی سے اس کی ویکسین نکالے اور لوگوں کو یہ لگے کہ وہ ویکسین اس نے بنائی ہے تو سارے لوگ اس کی تعریف کریں اسے پسند کریں اور وہ پھر اس تیاری میں لگ جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رپورٹر اپنے کو ورکر کے پاس جاتی ہے اور اسے مدد مانگتی ہے رپورٹر اپنے کو ورکر کے ساتھ اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر وہ ٹرٹلز رکھے ہوئے تھے ان لوگوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن جو اس کے ساتھ ٹرٹل ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس مشین کا بٹن پریس کرو بٹن پریس کرتے ہی سارے ٹرٹلز اس گلاس سے باہر آ جاتے ہیں وہ اس پیچر دوسرے شہر کے لیے نکل پڑتا ہے رپورٹر اور اس کا کو ورکر بھی اس کے پیچے پیچے تھے لیکن وہ بوس لیڈی بھی مسلسل ان پر اٹیک کر رہی ہوتی ہے آخر کار وہ لوگ وہاں پر پہنچ ہی جاتے ہیں وہ اس پیچر یہ چاہتا تھا کہ وہ اس شہر میں یہ ڈیوائز بھی اس کے وہ پورا شہر تباہ کرتے لیکن رپورٹر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ چاروں ٹرٹلز بھی وہاں پر آ جاتے ہیں باہر نینجاز اس گینگ لیڈر سے فائٹ کر رہی ہوتے ہیں لیکن تب گینگ لیڈر ایک ٹاور گرا دیتا ہے جسے نینجاز پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے اندر رپورٹر اس آدمی سے لڑے ہی ہوتی ہے وہ کسی طرح وہ کیمیکل لے کے وہاں سے باہر آ جاتی ہے اسی طرح وہ ٹاور نیچے گھرنے لگتا ہے وہ سب کے سب اس پر لٹکے ہوئے تھے اس رپورٹر کے سمیت تب ہی وہ نینجاز ٹرٹلز اس گینگ لیڈر کو تلوار مار کر ٹاور سے نیچے گرا دیتے ہیں گینگ لیڈر اور سپیچر کا یہاں خاتمہ ہو چکا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں نینجاز ٹرٹلز اپنے لیڈر کے پاس آتے ہیں اور انہیں زندہ دیکھ کے اور خوش ہو جاتے ہیں رپورٹر اور کو ورکر بھی خوش دیکھے کہ وہ جیت گئے لیکن اس کا کو ورکر بتاتا ہے کہ میرے گاڑی اب خراب ہو چکی ہم یہاں سے باہر کیسے جائیں لیکن تب ہی نینجاز ٹرٹلز اپنی یہ بنائی ہوئی گاڑی لے کر وہاں پر آتے ہیں اور وہ سب ایک دوسرے سے ہسی مزاگ کرنے لگتے ہیں اور اسے کے ساتھ اس مووی کا پارٹ ون ختم ہو جاتا ہے اس مووی کے پارٹ وو سٹارٹ ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں نینجاز ٹرٹلز ایک سٹیڈیم میں ہوتے ہیں وہاں پر ہر طرف یہ نیوز پہ لی ہوئی تھی کہ گانگ لیڈر مارا جا چکا ہے سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسے رپورٹر کے کو ورکر نے مارا تو نینجاز ٹرٹلز کو کافی غصہ آتا ہے کہ ہم نے مارا تھا انہیں اور یہ ہمیں سارا سابق خریڈٹ نہیں دے رہے وہاں پر اس کو ورکر کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چاروں ٹرٹلز اسے ترہ ترہ سے تنگ کرنے لگتے ہیں اپنی جیلی سے نکالنے لگتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک نینجا کو اس رپورٹر کی کول آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس وقت میں ایک سٹیشن پر بیٹی ہوں اور مجھے ایک آدمی پر شک ہے کہ وہ اسے گانگ لیڈر کا آدمی ہے تو میں اس پر ایک کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں تو وہ ٹرٹل کہتا ہے کہ کیا تمہیں میری مدد چاہیے تو وہ رپورٹر کہتی ہے کہ نا نا ہر کس نہیں میں تو بس ویسے ہی تمہیں بتا رہی تھی میرے پاس وچ ہے نا جسے میں اس کے سارے ڈاکیمنٹس hack کر سکتی ہوں تم فکر ہی نہ کرو تو وہ ٹرٹل کہتا ہے اس کے لیے جو تمہیں اس کے تین فٹ پاس جانا ہوگا یہ دور سے کام نہیں ہوگا اب وہ آدمی وہاں پر آ چکا تھا رپورٹر کول بند کرتی ہے اور اس پر نظر رکھنے لگتی ہے تب ہی کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے وہ اس کا انٹرودکشن لینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھا آپ اچھے لگے ہیں اور اسی بہانے سے وہ اس کا نمبر بھی لے لیتی ہے اور وہاں پر وہ اس کے ڈاکیمنٹس کو hack کر لیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلوین نائٹ ہوتی ہے اور سب نینجا ٹرٹلز کافی مسا کر رہے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی اس رپورٹر کے ان کو کول آتی ہے اور وہ نینجا ٹرٹلز کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ فائل اپنے آپ ڈیلیٹ ہو رہی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ گینگ لیڈر ابھی بھی زندہ ہے اور ایک جیل میں قید ہے اب اس آدمی کے یہاں آنے کا مقصد ایک ہی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں دراصل آج اس گینگ لیڈر کو اس جیل سے نکال کر کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے گا اور وہ آدمی اسی لئے یہاں پر آیا ہے تاکہ وہ سیکیورٹی پر حملہ کر کہ اپنے لیڈر کو چھوڑا سکے یاد رکھنا ہم ایسا ہر کس نہیں ہونے دیں گے وہ ٹائم آ چکا تھا جب اس گینگ لیڈر کو دوسری جیل میں شفٹ کرنا تھا اور اسی طرح سب نینجا ٹرٹلز اپنے ماسٹر کو بھی جا کر سب کچھ بتا دیتے ہیں تو ان کا ماسٹر کہتا ہے کہ تم لوگ خبرہ کیوں رہے ہو تم لوگوں کے پاس پاورز ہیں اور میری دعائیں ہیں تم لوگ چاہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو جیسے میرے پیارے ٹرٹلز نے اپنی گاڑی بھی تو بنا لی تو ٹرٹلز مان چاہتے ہیں اور اپنی نئی گاڑی کو چمکانے لگتے ہیں کیونکہ وہ بھی ویلنگ تھے وہ بھی ایکسائٹڈ تھے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور اسے ہر کس ازاد نہ ہونے دیں اب جس وین میں وہ لوگ تھے یعنی وہ گروپ لیڈر وہ گانگ لیڈر اسی کے پیچھے نینچا ٹرٹلز بھی اپنی گاڑی چلانے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر بہت سارے بائکرز آتے ہیں جو کہ اسی گانگ لیڈر کے آدمی تھے وہ سوین پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تاکہ اپنے گانگ لیڈر کو بچا کر وہاں سے لے جائیں لیکن نینچا ٹرٹلز کو یہ بات پتہ چل چکی تھی وہ ان سے فائٹ کرنے لگتے ہیں اور ان کو ہرا دیتے ہیں وہ آدمی جو سب کچھ لائف دیکھ رہا تھا جب وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ ان کو آرٹر دیتا ہے کہ ان کو ختم کر دو نینچا ٹرٹلز کو مار ڈالو اب وہ بائکرز ایک بار پھر سوٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ہیلی کوپٹر آتا ہے جو کہ اس گانگ لیڈر کو بچا کر لے جانا جا رہا تھا لیکن نینچا ٹرٹلز اس پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے ہر کس نہ لے کے جا سکے آپ فین میں اس کے ساتھ اور بھی جو پریسنرز تھے وہ کہتے ہیں کہ تم بھاگ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن ان میں سے ایک نینچا ٹرٹل اس گانگ لیڈر پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ تو غائب ہو گیا تھا کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں گیا وہ گانگ لیڈر ہمیں ایک کریچر کے پاس دکھایا جاتا ہے وہ کریچر ایک روبورٹک کریچر تھی وہ روبورٹک کریچر اس گانگ لیڈر سے کہتا ہے کہ میں ایک شرٹ پر تمہاری مدد کر سکتا ہوں مجھے ایک مشین سے گرس ہے لیکن اس کے تین ٹکڑے اس دنیا کے تین الگ الگ ملکوں میں گرے ہوئے ہیں تمہیں جانا ہے اور ان کو ڈھونڈ کر لانا ہے اگر تو تم نے وہ تینوں ٹکڑے مجھلا کر دے دیئے تو میں تمہاری مدد کروں گا وہ اسے ایک چیز دے کر کہتا ہے کہ یہ بھی تمہاری مدد کرے گا اسے اپنے ساتھ رکھنا دوسری طرف ہم ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جیسے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ وہاں سے بھاگ کیسے گیا وہ گانگ لیڈر تم لوگ اسے سنبھالا کیوں نہیں گیا وہ لوگ اسے کچھ دن کے لیے جوب سے نکال دیتے ہیں وہ وہاں سے غصے سے نکل جاتا ہے وہ گانگ لیڈر سیدھا ان دو قیدیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کی فائٹنگ سکلز اچھی لگی ہیں کیا تم لوگ مجھے جوائن کرنا چاہتے ہو تو وہ دونوں کہتی آرام سے مان جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اب نینجا ٹیٹرلز ہمیں اپنے ماسٹر کے پاس دکھائے جاتے ہیں جو کہ اس سے سوری کر رہے ہوتے ہیں کہ ماسٹر ہم بہت شرمینتا ہے ہمیں معاف کر دیں کہ ہم اس گانگ لیڈر کو روک ہی نہ سکے لیکن ان کا ماسٹر ان سے کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا کہ یہاں پر ابھی وہ دو کہتی آئے تھے نا تو وہ شاپ کی پر اسے کچھ نہیں بتاتا تو پولیس آفیسر شاپ میں تباہی میں جانے لگتا اور کہتا ہے کہ مجھے بتا ہوں ان کے بارے میں تو وہ شاپ کی پر اسے ایک جی پی ایس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ اس سے اسے لوکیٹ کر لو میں تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتا اب دوسری طرف وہ گانگ لیڈر اس آدمی کے پاس جاتا ہے جو کہ لائف مونیٹرنگ کر رہا تھا وہ اسے جا کر وہ چیز دکھاتا ہے جو کہ اس روبوٹک کیریچر نے اسے دی تھی پھر وہ ان دو قیدیوں کو اپنے سامنے بلاتا ہے اور اس ٹیوائس اس چیز کا یوز کرتے ہوئے ان دو قیدیوں کو عجیب اگریب کیریچر میں بدل دیتا ہے تا کہ وہ خطرناک ہو جائے اور بھی زیادہ اور وہ لوگ پوری دنیا بیراج کر سکیں وہ لوگ یہ پلانس بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مل کے دنیا کو تباہ کر دیں گے اور اپنی حکومت کریں گے یہ سب کچھ وہ ریپورٹر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اندر جاتی ہے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اسے دوران پولیس آفیسر نے بھی ان گگیوں کے لوکیشن کو ٹریس کر لیا تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور لکی لی وہ اس ریپورٹر کو ان کے ہاتھوں سے بچا لیتا ہے کبھی وہاں پر وہ چاروں نینجا دوڈلز بھی آ جاتے ہیں جنہیں دیکھے پولیس آفیسر در جاتا ہے تو ریپورٹر اسے کہتی ہے کہ درو مت یہ میرے دوست ہیں اور بہت اچھے ہیں دوسری طرف وہ گینگ لیڈر اور اس کے آدمی پریشان ہو رہے تھے کہ یہ سب ہم پر اٹیک کرنے کیوں آ گئے ہیں کہ ہمیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہم ایک نینجا ٹرٹل کو دیکھتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک انٹیڈوٹ بنا لیا ہے وہ اسے اپنے ہاتھ پر ٹرائے کرتا ہے تو اس کا ہاتھ انسانوں کی طرح بن جاتا ہے تو دوسرا ٹرٹل کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا ورنہ ہم اس وقت مشکل میں بڑھ سکتے ہیں اب گینگ لیڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک ملک میں جاتا ہے جہاں سے وہ اس مشین کا پہلا حصہ تو اٹھا لیتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اب دوسرا حصہ لینے کے لیے وہ دوسرے ملک جانے کی تیاری میں تھا اس کے ساتھ وہ دونوں گیتی بھی ہوتے ہیں جو کہ عجیب و غریب کیریچرز میں بدل چکے تھے اس پولیس آفیسر سے کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس ہیڈکوارٹر لے چلو وہاں پر وہ پرپل لیکویڈ ہے وہ کیمیکل ہے جیسے لے کر ہم یہاں پر آ سکتے ہیں اور دنیا تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے وہ سب لوگ جیسے دیسے کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اسے دوران پولیس بھی آ جاتی ہے جو کہ ان سب کو آریسٹ کر لیتی ہے اب وہ ریپورٹر اور پولیس آفیسر مین پولیس کے ہی قبضے میں تھے دوسری طرف نینجا ٹرٹرلز کو اس جی پی ایس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ گینگ لیڈر کہاں پر ہیں اور تب ہی وہ گینگ لیڈر تیسرا اور آخری ٹکڑا بھی ڈھون لیتا ہے اب نینجا ٹرٹرلز اس پلین کے پلکل پاس پہن چکے تھے جس میں وہ گینگ لیڈر اور وہ دونوں پریزنرز تھے وہ اس پلین کے اندر لینڈ کرتے ہیں اور یہ سن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے دیکھنے میں ان لوگوں کے اب اس میں لڑائی ہونے لگتی ہے اور اسی طرح پلین کریش ہو جاتا ہے پلین کریش ہوتا ہوتا نیچے پانی میں آ کر گرتا ہے نینجا ٹرٹرلز ان سے وہ آخری ٹکڑا چھیننا چاہتے تھے کیونکہ اگر انہوں نے وہ تینوں ٹکڑے ایک ساتھ ملا لیے تو دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن اس گینگ لیڈر کے لوگ ان سے بھر پور مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر نینجا ٹرٹل ویک فیل کرتے ہیں کہ ہم تو مسلسل ہارتے جا رہے ہیں ہم کیا کریں ریپورٹر انٹرکیشن آفیس سے ایک فون چھرا لیتی ہے اور اپنے کو ورکر کو فون کر کے کہتی ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور نینجا ٹرٹلز کو گائیڈ کیا جائے تو وہ کو ورکر ایسے ہی کرتا ہے دوسری طرف گینگ لیڈر کے ساتھ انہیں وہ پرپل لیکویڈ حاصل کر لیا تھا جسے یوز کر کے وہ دوسری دنیا میں داخل ہو سکتے تھے اسی کے ساتھ پورے اسپان میں کالا دھوہاں پھین لے لگتا ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں تبھی چاروں نینجا ٹرٹلز وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں پر ریپورٹر وہ کو ورکر اور پولیس آفیسر تھا اور تبھی ٹرٹلز کو وہ بات یاد آتی ہے کہ ہمیں تو ویک فیل کرنا ہی نہیں ہے ہمارے ماسٹر نے کہا تھا کہ جب تک ساتھ وہ سٹرونگ ہو اور ان میں اب بہت جذبہ اور حمد آ چکی تھی اب نینجاز ریپورٹر اور وہ کو ورکر اسپورٹل کو روپنے لگتے ہیں جس کے ذریعے یہ گینگ لیڈر دوسری دنیا میں جانے والا تھا اور پولیس آفیسر ان دو کریچرز کو ڈسٹریک کرنے لگتا ہے اب اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر ان کریچرز سے لڑا ہوتا ہے اور باہر وہ سب نینجاز اس روپورٹی کریچرز سے لڑے ہوتے ہیں اندر وہ پولیس آفیسر اسپورٹل کو بھی توڑ دیتا ہے جس سے وہ لوگ دوسری دنیا میں جانے والے تھے جس سے وہ پورٹل تباہ ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے سب نینجاز بہت خوش ہوتے ہیں اور ڈانس کرنے لگتے ہیں یہاں وہ ڈانس کرتے ہوئے بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے کیوٹ نینجا ٹریٹلز اور وہ ریپورٹر ریپورٹ دے رہی ہوتی ہے اور اب وہ بہت خوش تھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ان چاروں نینجا ٹریٹلز کو ایک ریڈٹ دے دیتی ہے کہ انہوں نہیں اس گانگ لیڈر کو ہرایا ہے ان کی بہت عریف کی جاتی ہے اور انہیں شہر کی چابی دے دی جاتی ہے کہ تم لگ شہر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو تو کیوں نہ تم ہی اس کا والٹ رکھ لو وہ ٹریٹلز کافی خوش ہوتے ہیں تو وہ پولیس آفیسر کہتی ہے کہ تم چاہو تو انسانوں کی طرح ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو لیکن وہ نینجا ٹریٹلز ایک دوسرے کو دیکھ کے ہستے اور کہتے ہیں کہ نہیں کبھی بھی نہیں ہم اپنے زندگی سے بہت خوش ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی ہسی خوشی یہاں پر انڈ ہو جاتی ہے Thank you for watching